اس کو دیکھیں اور پہچانیں جو تصویر آپ کے سامنے ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی باوت ہم بتاتے ہیں کیا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کتنے اس کے فائدے ہیں کس زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے مادی زبان میں اس کو سرکہ اور انگلیس میں وینیگر اور کئی دوسری زبانوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے سرکہ مسہور چیز ہے جو زیادہ تر انگور کے رس اور گنے کے رس سے تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جامن سے بغیرہ کے رس سے بھی اس کو تیار کیا جاتا ہے جو سرکہ جامن سے تیار کیا جاتا ہے اس کو شگر کے مریضوں کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اور کزن استعمال کرتے ہیں اور سیب کے سرکے کو اکثر دل کے مریضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور صحت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے سرکوں کو اکثر کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اور ذائقہ اور حازمے کے لیے اس کو اچھا مانا جاتا ہے اور اس کی جگہ اوپر اس کو استعمال کرتے ہیں سرکے کی تاثیر تھنڈی یعنی سرد ہوتی ہے ویسے سرکہ قابض ہوتا ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے گزہ کو حضم کرتا ہے بھوک خوب لگاتا ہے اور سفرا کو کم کرتا ہے سرکے کو روگن گل اور گلاب میں پارچہ تر کر کے درد سر اور سرسام کی حالت میں سر پر رکھتے ہیں اور اکثر زمادوں میں اور مارسوں میں بھی دوا کی ساتھ اس کو لگاتے ہیں اور زماد کرتے ہیں کان کے درد کو سکون دینے کے لیے کان میں قطور کرتے ہیں اور دانتوں کے درد میں دوسری دواوں کے ساتھ ملا کر خوناک کے لیے غرارے کراتے ہیں گزہ کو حضم کرنے کے لیے اچار اور چٹنی کے شکل میں استعمال کرتے ہیں اس کا سربت بھی بنایا جاتا ہے جو شکنجبین کے نام سے شکنجبین کے نام سے مشہور ہے اس کو سفرا بھی بخاروں میں اور قے مطلی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بہتر فائدہ ملتا ہے یعنی جس بخار میں قے آتی ہے اور مطلی آتی ہیں اور سفرا بہت تیار ہوتا ہے تو اس کو اس میں استعمال کرتے ہیں اس سے بہت فائدہ ملتا ہے مسئلہ اس کا شہد خالص ہے مزر آساب اور بہا کے لیے ہیں بدل آب نیبو اور شراب ہے اس کی مقدار خوراک چھ ماسے سے ایک دولہ تک ہوا کرتی ہے اور سرکل کو بہت ساری جگہوں پر استعمال کر سکتا ہے اور اس کے بنانے کی ترطیب بھی آپ جان لیں اس کا جو طریقہ ہے بنانے کا دھوپ میں رکھ دیں اور دھوپ میں رکھا رہنے دیں سرکہ تیار ہو جائے گا اور پھر اس چھان کے کسی کانچ کی بوتلوں بھر کر رکھتے ہیں سرکہ بلکل تیار ہے اس کی بنانی ترقیق ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دوانا بھی نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو اجازت دیں پھر ہوگی ملاقات کسی اور اچھی دوسری ویڈیو کے ساتھ آدھ آپ